بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے پاس جو نئی ڈش لے کے آ رہی ہوں وہ ہے کھری کھفتہ تو یہ میرے پاس جو ہے وہ چکن ہے چکن کا کیمہ ہے تقریبا جو ہے وہ آدھا کلو یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ باریک جو ہے وہ پیسا ہوا ہے تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو جو ڈالوں گے یہ میرے پاس تقریبا جو ہے وہ ہاف پیاس جو ہے وہ کٹا ہوا ہے چھوٹے پیسوں میں باریک میں نے اس کو کٹ لیا ہے اس کو میں ڈالوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو پیس کر بھی پیسٹ کر بھی وہ کر سکتی ہیں یہ میرے پاس جو ہے وہ پودھنا ہے یہ بھی میں نے باریک جو ہے وہ کٹ لیا تھا یہ آزمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ میرے پاس تین سے چار عدد جو ہے وہ گرین مرچن تھی تو اس میں سے ہاف مرچن جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے اتنی اور اس کے بعد یہ میرے پاس جو ہے وہ عدرک ہے اور یہ تھوم ہے تو یہ میں آدھا آدھا ڈال دوں گی اور آدھا جو ہے وہ میں رکھوں گی جب اس کی گریوی بناوں گی تو پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے بعد یہ میرے پاس جو ہے وہ جیرہ ہے یہ میں ایک سپون جو ہے اس کے اندر یہ ایڈ کروں گی اس کے بعد میرے پاس یہ سوکا دنیا ہے یہ ایک سپون اس کے اندر ایڈ کروں گی اور ایک چمچ میں اس کے اندر گرم سالہ جائبو اس کے اندر وہ ایڈ کروں گی اور ہاف ٹیبل سپون یہ حلدی جائبو میں اس کے اندر وہ بھی ایڈ کروں گی اس کے علاوہ یہ میرے پاس جائبو بیسن ہے تو اگر آپ کے پاس جائبو سوکے ہوئے بغیر چھلکے کے چننے ہیں تو وہ بوجھے ہوئے وہ بھی آپ اس کو میش کر کے اس طریقے سے پوڈر بنا کے تو وہ بھی اس کے اندر آپ ڈال سکتی ہیں تو میں اس کی جائبو بیسن ڈال رہی ہوں تاکہ اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اب ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے ہاتھوں کے ساتھ اس طریقے سے تاکہ یہ بانڈنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے اگر آپ سمجھیں کہ اس کے اندر سٹل جو ہے وہ پانی ہے ابھی وہ پتلا ہے کیمہ تو آپ اس کے اندر بیٹر اپشن ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ بریڈ کھرمپ ڈال لیں لیکن جو ہے میں بریڈ کی جگہ بیسن کا استعمال جو ہو کر رہی ہوں اس طریقے سے جب یہ سارے مسالیں مکس ہو جائیں گے اب دیکھیں یہ ہمارا مکسچر جائے وہ چھے طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم آنٹھوں کو تھوڑا سا اوئل لگا کے تو جتنا موٹا آپ جائے وہ کوفتہ بنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ اس طریقے سے بھی کر کے اس طریقے سے بھی کر کے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا بال بنا لیں اور بنا کے در ہم پلیٹ میں سارے جائے وہ رکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے جائے وہ سارے کوفتے جائے وہ بال کی شیف میں بنا لئے ہیں اور یہ کچھ کی ماں بھی ہمارے پاس رہ گیا ہے تو چلیں ہم ساتھ ساتھ اس کے جائے وہ باقی پروسیجر بھی جائے وہ ریڈی کرتے ہیں اور پھر بعد میں یہ ہم left over جائے وہ بال بنا لیں گے تو یہ میں نے پاس جائے وہ پیاز ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے چاپ کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے جو منٹ تھا وہ پودنا وہ والا اور گرین مرچیں جو تھی وہ میں نے اس کے اندر اچھے طریقے سے ان کو میش کر لی ہیں پین کے اندر ہم اوائل ڈالتے ہیں تقریباً چار سے پانچ ٹیبر سپون دیکھیں اس طریقے سے ہم پیاز کو اچھے طریقے سے بون لیں گے یہ میں نے اس لیے جو ہے وہ موٹا موٹا چاپ کر لیا تھا تاکہ اس کی گریوی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنے وہ ہم اب اس کو برون ہونے تک جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم پیاز کو کوک کریں گے یہ دیکھیں جب تک ہمارا یہ مسالہ جو ہے وہ برون ہوتا ہے تب تک ہمارے جو وہ لیفٹ آور بال رہ گئے تھے ہم ان کو بنا کر تو کمپلیٹ کر لیں یہ دیکھیں ہمارا پیاز جو ہے وہ چھتری کے سے برون ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ جو ادرک اور لیسن تھا وہ والا اور دھرین مرچیں کٹی بھی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ڈال لیے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہم ادرک اور لیسن کو بون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پانچہ وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ابھی ہم نے ٹماٹو پیوریس کے اندر ڈالی تھی تو یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے پیاز کے ساتھ اب ہم باقی مسالے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً جو ہے وہ ایک چھومچ جیرہ ایک چھومچ گرم سالہ ایک چھومچ سوکا دنیاں دو ٹیبل سپون میرے پاس تقریباً جو ہے وہ کشمیری میرچ ہے اور ایک چھومچ میرے پاس جو ہے وہ لال میرچ ہے کیونکہ مرچے میں اس کے اندر تھوڑی آئیڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں اس کے اندر گرین میرچیں جو ہیں وہ بھی ڈالی ہیں کبھائی کوکٹوں کے اندر بھی اور ان کے اندر بھی تو اس لیے پھر بچے زیادہ اتنی 잔ہ مرچیں نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے احساب سے مرچیں ڈال لی ہے یہ آپ کی اوپر ڈپین کرتا ہے اگر آپ زیادہ مرچیں ک اس طریقے سے ہم اس کے اندر یوگرٹ ایڈ کر دیتے ہیں اس طریقے سے دو سے تین ادر یوگرٹ ٹھو ڈالی ہیں اور اس طریقے سے ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے کوفتے بنانے کے لیے اس کی گریوی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار گاڑی سی ہونی چاہیے اس طریقے سے ہم اس طریقے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بنیں گے جب اس کے اوپر جو ہے وہ آجائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے ہم اچھے اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں سیڈوں سے اوائل آنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں اوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم اس کے اندر یہ میرے پاس پردام اور کاجو تھے یہ میں نے ان کا پوڈر بنا لیا تھا ہم اس کے اندر یہ تھوڑے ڈال دیں گے اور یہ تھوڑے سے میں بچا لوں گی اوپر گارنش کرنے کے لئے یہ ایک سیکرٹ ٹپ بھی ہو جاتی ہے کہ بچے جو ہے وہ جب قریب غرہ نہیں کھارتے ہیں تو ہم اس کے اندر اگر ہیلتھی چیزیں جو ہے وہ کچھ ایڈ کر دیں تو اس بہانے سے بچے جو ہے وہ تھوڑا ہی کھائیں کا مسکام ان کے اندر کچھ نے کچھ جائے تو گاہ پیٹ کے اندر تو یہ ہیلتھی بھی ہو جائے گا بچوں کے کھانے کے مطابق یہ دیکھیں ہمارا یہ تقریباً چھدری کے سورے بھی گئے گیا ہے ابھی ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک سوڑا تقریباً اس کے اندر پانی ڈالیں گے ایک سوڑا تقریباً پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک طرف ہمارا مسالہ جو ریڈی ہو گیا ہے ایک طرف میں نے اویڈ رکھا تھا یہ فرائی کرنے کے لئے آپ بے شک چاہیں تو فرائی بھی کر سکتے ہیں ان کوفتوں کو ہلکا ہلکا جائے وہ ریڈ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں فرائی کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ اس گریوی کے اندر ڈال دیں اور اوپر سے جائے وہ ڈکن دے کے کورٹ دیں تو وہ دم میں اس طرح سے کوک ہو جائیں گے پر میں ان کو ہلکا سا جائے وہ فرائی کر لوں گی اور پھر میں گریوی کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ہمارے کفتے جائے وہ گولڈن ہو گئیں جو گولڈن ہو گئیں وہ ہم ان کو اس طرح سے نکال لیں گے دیکھیں اور ان کو اس گریوی کے اندر ہم ڈال دیں گے ایڈ کے سکھیں وہ کورٹیں بے ہمارے کورٹیں بے جائے وہ دیکھیں یہ دیکھیں ایڈ کریں اور جائے وہ کفتیں فرائی کر کے تو اس گریوی کے اندر جائے وہ ڈال دیں گی ہم ہلکے آتھوں سے اس کو مکس کریں گے اس گریوی کے اندر تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ ان کبابوں کے اندر جائے وہ بس چائے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت جائے وہ گی اوپر آ گیا ہے اور یہ کفتے مکمل جائے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اس کے اندر ابھی ہم جائے یہ کسوری میتھی جائے وہ ایڈ کر دیں گے اور گرین دنیا جائے وہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی جائے وہ ڈال دیں گے اپنی صاحب سے جتنی ہمیں گریوی جائے وہ چاہیے تو ہم اتنا اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو ہلکے آتھوں سے ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں گریوی کتنی گاڑی اور خوبصورت مزیدار لذیذ بہت ہی خوشبو دار زیکے سے بری ہوئی ہیلتھی یہ اس طریقے سے ہم اس کوفتوں کو جائے وہ ہلکے ہاتھوں سے ہم مکس کر دیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور آنچ جو ہے وہ ہم نے ہلکی کر دی ہے اب ہلکی آنچ میں ہم ان کو جائے وہ پانچ سے دس منٹ تک سٹیم میں پکائیں گے جو اگر اس کے اندر کسر تھوڑی بہت رہ گئی ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اندر سے بھی کوک ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارے کھری کوفتہ جائے وہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو ڈی شوڑ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہماری گریوی جائے وہ پر فیکٹ ہے ہمیں اسی طریقے سے گریوی جائے وہ چاہیے تھی یہ دیکھیں کیونکہ اگر آپ رائس کے ساتھ کھا رہے ہیں اس کو تو پھر اوپر کھری ڈالنے کے لیے کم اسمام اتنی جائے وہ گریوی آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ دیکھیں ہماری جائے وہ کوفتہ کری جائے وہ پرفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں پاسٹا سبگیٹی بنا لیں جس طریقے سے چاہیں انجوئی کریں یا ایسے ہی انجوئی کریں آپ جس طریقے سے مرضیہ کھانا چاہیں یہ میں نے جائے وہ کوفتے بنا کے تو میں نے بوائل ایگ جائے وہ ساتھ کر لیے تھے تو فائنل ایگ جائے وہ میں نے بوائل ایگ کر کے تو میں نے اس طریقے سے جائے وہ اندر ڈال دیئے تھے اگر آپ چاہیں تو فائنل اینڈ پہ جائے یہ جو آپ کے پاس پستہ بادام تھا وہ والے کرش کر سکتے ہیں یہ جائے وہ کاجو جو آپ نے ڈالیں اس کے اندر اس سے اتنا خوبصورت اس کا ذیکہ دار اس کا ٹیسٹ نکل رہا ہے کاجو کے ساتھ اور بادام جو آپ نے پسے ہوئے اس کے اندر ڈالے تھے بہت ہی جائے وہ لزیزہ اس کا ٹیسٹ جائے وہ آ رہا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ اس ڈش کو جائے وہ پسند کریں گے اور انجوئے کریں گے اور مجھے کومنٹس میں آپ لکھے بتائیں کہ آپ کو یہ ڈش جائے وہ کیسی لگی ہے نیک دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں پھر نئی ڈش لے کے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ